اسلام علیکم آج ہم بنیں گے دم کے خیمے کی لخمی تو چلیے اب ہم بنانا شروع کریں گے سب سے پہلے اب ہم خیمہ بنا کے تیار کر لیں گے دم کا خیمہ بنانے کے لئے سب سے پہلے اب ہمیں پین کو گرم کر لیں گے اور اس میں اٹھ کریں گے دو ٹی اسپون کوکنگ آئل اور ایک ٹی اسپون گھی ایک میڈیم سائز کی چوپ کی ہوئی پیاز اٹھ کر لیں گے پیاز کو ہم دو منٹ کے لئے فرائے کریں گے پیاز کا بس ہلکا سا کلر چینج کرنا ہے زیادہ نہیں فرائے کریں گے پیاز کو دو منٹ کے لئے فرائے کرنے کے بعد میں اب ہم اس میں ادھر کلیسن کا پیسٹ ایک ٹی اسپون اٹھ کریں گے اور لال میرز پوڈر ایک ٹی اسپون آدھا ٹی اسپون ہلدی پوڈر تو نمک ابھی آئیڈنے کریں گے ہم اس میں خیمہ بن جانے کے بعد میں لگ بھک یعنی کہ خیمہ کو پہلے گلہ لینا ہے اس کے بعد میں ہم نمک آئٹ کریں گے یہ ہے دو سو پچاس گرام خیمہ خیمہ آئٹ کرنے کے بعد میں اچھے سے میکس کر لیں گے دو ٹی اسپون دہی اور یہ ہے الائچی پوڈر ایک ٹی اسپون ایک ٹی اسپون گرام مسالہ پوڈر آدھا ٹی اسپون کالی مرچ پوڈر آدھا ٹی اسپون دھنیا پوڈر آدھا ٹی اسپون کباب چینی پوڈر تو یہ سب مسالے اب ہم ایک ساتھ نہیں خیمہ کے اندر آٹ کر لیں گے باریک کٹا ہوا کوت میر پودینہ موٹھی بھر لیں گے ایک چوپٹ کی ہوئی ہری مرچ اچھے سے ملا لیں گے اب ہم خیمہ کو گلہ آنے کے لیے اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کریں گے پانی آٹ کرنے کے بعد میں اب ہم ڈھکن سے کور کر کے یہ پکنے کے لیے رکھ دیں گے لو ہیٹ پہ ہیمے ہیمے کا جو بھی پانی ہے وہ پورا اچھے سے سوک جانا جب تک ہم یہ پکا لیں گے اب یہ خیمہ اچھے سے گل گیا اس میں کا پانی بھی اچھے سے سو گیا تو اب ہم اس میں نمک آٹ کریں گے ایک ٹی سپون تو نمک آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے اس کے اندر آٹ کر لیجئے آدھا نیمبو کا نکالہ وارس آٹ کریں گے دو منٹ کے لیے پکا لیں گے ہم نیمبو اور نمک آٹ کرنے کے بعد میں اب یہ خیمہ بن کے تیار ہو گیا پانی بھی پورا ڈرائی ہو گیا تو اب ہم اس کو سموک فلیور دے دیں گے تو اس کے لیے کوئیلے کو اچھے سے گرم کر لیں گے اور کوئیلہ جب اچھے سے گرم ہو جائے گا ہم اس طرح سے کوئیلے کے اوپر تھوڑا سا گھی آٹ کریں گے گھی آٹ کرنے کے بعد میں فوری ڈھکن سے کور کر کے فلیم آف کریں گے اور کور کرنے کے بعد میں اس کو دس سے پندرہ منٹ کے لیے ایسے ہی چھوڑ دیں گے تاکہ اس کے اندر سموک فلیور اچھے سے آ جائے اور دس سے پندرہ منٹ ہو جانے کے بعد میں اب ہم یہ کوئیلہ نکال لیں گے کیونکہ کوئیلے کا جو دھواں ہے خیمے کے اندر اب اچھے سے آ گیا اب یہ خیمہ بلکل ریڈی ہے بلکل اس طرح سے ہم کوئی خیمہ اچھے سے سکا کر پکا لینا ہے خیمہ بن کے تیار جانے کے بعد میں اب ہم لخمی کے لیے آٹا گوند لیں گے یہ ہے میدہ میدہ لیں گے تین کپ ایک انڈا دو ٹی بل سپون دہی دو ٹی بل سپون گھی نمک ایک ٹی سپون تو نمک اس میں آپ لوگ اپنے ٹیسٹ کے حساب سے آٹ کیجئے اچھے سے ملا لیں گے یہ سب چیزیں آٹ کر لینے کے بعد میں یہ بھگائیں گے ہم دودھ سے تو اس میں جائے گا لگ بھگ ایک سپچیس ایمیل دودھ یا پھر آپ لوگ پورا دودھ سے بھگا لے سکتے یا پھر تھوڑا پانی بھی آٹ کر سکتے مرضی کے حساب سے دودھ یا پانی جو بھی ہو اسے آٹے کو ہم گوند لیں گے دودھ ایک سپچیس ایمیل آٹ کر لینے کے بعد میں اب ہم ضرورت پڑھنے پر اس میں تھوڑا سا پانی آٹ کر کے آٹے کو گوند لیں گے تو بلکل تھوڑا تھوڑا پانی آٹ کرتے جانا ہے اس طرح سے ہم اچھے سے گوند لیں گے آٹے کو پانی بلکل تھوڑا لگتا ہے یہ آٹا بھیگانے میں تو اس کو ہم زیادہ ہارٹ بھی نہیں اور زیادہ سوفٹ بھی نہیں میریم ہی گوند لیں گے اب یہ آٹا اچھے سے گوند دے گیا تو اب ہم اس کے اوپر سے تھوڑا سا کوکنگ آئل اپلائے کریں گے اس طرح سے آئل اپلائے کرنے کی بات میں اب ہم اس کو ڈھکن سے کور کر کے رکھ دیں گے لگ بھگ دس سے پندرہ مینٹ کے لیے دس سے پندرہ مینٹ ہو جانے کی بات میں ہم اس طرح سے اس کے پیڑے بنا کر رکھ لیں گے تو پیڑے آپ لوگ اپنی مرضی کے حساب سے بنا لے سکتے چھوٹے سائز میں یا بڑے سائز میں جس طرح سے بنانا چاہ رہے ہیں اب ہم لکھمی کے آٹے کو اس طرح سے سوکھے آٹے میں ڈسٹ کر لیں گے اس کو بیل لیں گے تو زیادہ پتلا بھی نہیں اور زیادہ موٹا بھی نہیں میریم ہی بیلیں گے اس طرح سے بیل لینا ہے بیل لیں کے بعد میں اب ہم پانی لگائیں گے اس طرح سے انگلی سے لگائیں گے چور طرف لگا دیں گے پانی اس طرح سے بیچوال حصے میں بھی لگائیں گے اب ہم خیمہ رکھیں گے اس طرح سے فول کر کے اچھے سے چپکائیں گے اب تو پانی لگانے کی وجہ یہی ہے کہ جب ہم لکھمی فرائے کرتے تو یہ اچھے سے چپک کے رہتے کھلتے نہیں اس طرح سے اچھے سے چپکا لیں گے آزو بازو چوہ طرف سے اس کے بعد میں ہم اس کو کٹ کر کے اس کو شیپ دے دیں گے لکھمی کا اس طرح سے اب ہم سارے لکھمیوں کو بلکل اس طرح سے ریڈی کر کے رکھ لیں گے اب یہ فرائے کرنے کے لئے بلکل ریڈی ہے تو چلیے اب ہم اس کے لئے تیل کو گرم کر لیں گے تیل کو میڈیم ہیٹ پہ گرم کر لینا ہے تیل کو اگر زیادہ ہائی ہیٹ پہ رکھ کے ہم یہ فرائے کریں گے تو بلکل بھی اچھے سے فرائے نہیں ہوتے اوپر سے جل جاتے اور اندر سے کچھے بھی رہ جاتے یعنی کہ اندر کا جو آٹا رہتا وہ کچھا رہ جاتا تو اسی وجہ سے ہمیں میڈیم ہیٹ پہ فرائے کریں گے تیل کو بھی میڈیم ہیٹ پہ ہی گرم کرنا ہے زیادہ ہائی ہیٹ پہ گرم نہیں کریں گے تیل کو لکھمی کا جیسے ہی ہلکا سا کلر چینج ہوگا ہم اس کی سائیڈ چینج کریں گے اس طرح سے تو بلکل اس طرح سے ہم سارے لکھمیوں کو فرائے کر لیں گے تو یہ دیکھئے اب یہ دم کے خیمے کی لکھ میں بلکل ریڈی ہے اب ہم یہ ڈش آؤٹ کر لیں گے تو آپ لوگ بھی اس ریسیپی کو ضرور ٹرائے کر کے دیکھئے ریسیپی اگر اچھے لگتی ہے تو ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجئے شکریہ بہترین اللہ حافظ 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 موسیقی